مزید عظیم اور یہاں تاجدارتہ صاحب کے یہ چار مسئلے ہیں کہ چمن سبتہ ہے سبتی عزت افضائی ضروری ہے چمن سبتہ ہے سبتی عزت افضائی ضروری ہے میرے چھالوں سے کاتے کی شناسائی ضروری ہے اور مجھے غرقات کرنا ہے تو دریا کو یہ سمجھا دو مجھے غرقات کرنا ہے تو دریا کو یہ سمجھا دو میرے اپد کے برابر اس کی جہرائی ضروری ہے اسی کے ساتھ میں محتر ماما زیند احسان قریشی صاحبہ سے دست وشتہ گزار ہو کے وہ آئیں اور اپنے کلام سب کو محجز فرمائیں سب سے پہلے تو آج کس موقع پہ میں انہیں خیراز عقیدت پیش کرتی ہوں اللہ انہیں جنت نصیب کرے مجھے ایک ہی مرتبہ ان سے ملاقات ہو پائی تھی میری ایک ایسی ہی محفل تھی نشست کی ایک شیئر کہنے کی کوشش کی ہے سامات دیجئے گا شاید کسی قابل ہو کہ آداب سیکھے میں نے بھی عدبو سماج کے آداب سیکھے میں نے بھی عدبو سماج کے کسمت سے مل گئے مجھے کچھ پل جو تاج کے کسمت سے مل گئے مجھے کچھ پل جو تاج کے بہت شکریہ بہت شکریہ چار مصروں سے بات کہنا چاہتی ہوں کہ اندھے سفر میں ٹھوکریں ہی کھا رہے ہیں لوگ اندھے سفر میں ٹھوکریں ہی کھا رہے ہیں لوگ اور جانا کہاں ہے اور کہاں جا رہے ہیں لوگ جانا کہاں ہے اور کہاں جا رہے ہیں لوگ اور سب کی بھلائی چاہی تھی اتنے کسور پر مطلب پرست ہم کو ہی ٹھہرا رہے ہیں لوگ مطلب پرست ہم کو ہی ٹھہرا رہے ہیں لوگ سب کی بھلائی چاہی تھی اتنے کسور پر مطلب پرست ہم کو ہی ٹھہرا رہے ہیں لوگ اور وقت کم ہے ایک گزل کے کچھ شیر پڑھتی ہوں سنے گا کہ کس قدر دیوانگی میں مبتلا ہے آدمی آدمی کے خون کا پیاسا ہوا ہے آدمی آدمی کے بہت شکریہ بہت شکریہ کس قدر دیوانگی میں مبتلا ہے آدمی اور آدمی کے خون کا پیاسا ہوا ہے آدمی اور اب تو بھائی کے ہی ہاتھوں کٹ رہا بھائی کا سر اب تو بھائی کے ہی ہاتھوں کٹ رہا بھائی کا سر خون کے رشتوں کا بھی خاتل ہو گیا ہے آدمی اور یہ شیر بطور خاص سامات کی جگہ کی ہائے کبھی ظلمی کبھی ظالم کبھی ہے بے وفا ہائے کبھی ظلمی کبھی ظالم کبھی ہے بے وفا ترہ 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 کے نکابوں میں چھپا ہے آدمی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہائے کبھی ظلمی کبھی ظالم کبھی ہے بے وفا ترہ ترہ کے نکابوں میں چھپا ہے آدمی اور ایک دور تھا ہمارے ہاں پہ کی کہتے تھے پورے گاؤں کی بیٹی ہے بہنیں بہو ہے دور بدلا ذہنیت بدل گئی تو ترہ ترہ کے نکابوں میں چھپا ہے آدمی اور کیسی ماں کون بہنیں کس کی بہویں بیٹیاں کیسی ماں کون بہنیں کس کی بہویں بیٹیاں اپنے بہشی پن میں کھو کر رہ گیا ہے آدمی اپنے بہشی پن میں کھو کر رہ گیا ہے آدمی اور یہ شیر بطور خاص مکتے کا سامات کیجے گا کی اس بھری دنیا میں زیند کس کو میں اپنا کہوں اس بھری دنیا میں زیند کس کو میں اپنا کہوں بھیڑ میں ہوتے ہوئے تنہاں کھڑا ہے آدمی بھیڑ میں ہوتے ہوئے تنہاں کھڑا ہے آدمی اس بھری دنیا میں زیند کس کو میں اپنا کہوں بھیڑ میں ہوتے ہوئے تنہاں کھڑا ہے آدمی اور عزرات چونکہ مجھے سلپ دیا ہے شادوائین کی تنزوں میزہ بھی پڑھ دیجے میں دونوں ہی چیزوں پر لکھتی ہوں کوشش کرتی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہماری مسلم خاتون جو ہوں اس میں کسی چیز میں پیچھے نہیں رہنے چاہیے تو آپ لوگ کی محبت یں دعائیں چاہتی ہی کوشش کرتی ہوں چار مسرے پہلے سمات تھیجے گا سارا محلہ سناتی ہوں سنے گا دوسرے چار مسرے پہلے پیش کرتی وہ آ جائیں گے ذہن میں جب سنے گا سارا محلہ جس کے مرنے کی دعا کریں سارا محلہ جس کے مرنے کی دعا کریں لیکن فرشتہ موت کا آ کر اسے ہوا کریں لیکن فرشتہ موت کا آ کر اسے ہوا کریں سو سال ہے میری سو سال کی عمر ہے میری دادی شاس سو سال کی عمر ہے میری دادی شاس کی وہ شما کیا بجھے جسے روشن خدا کریں نیا نیا میں نے لکھا تو ابھی تھوڑا سا اور سب اپنا اپنا بیجنس جی بھائی 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 وہ شما کیا بجھے جسے روشن خدا کریں سب اپنا اپنا بیجنس کرتے ہیں میں نے بھی سوچا میں کچھ کروں سب اپنا فیوچر بنانے سوچ رہی اور بیوٹی پارلر چلانے سوچ ett пес اور پچاس کی یہ یا سات کی کوئی بڑیا پچاس کی ملے یا سات کی کوئی بڑیا پرانے کھنڈر پہ چونہ لگانے سوچ رہے اور میں ایک چار مصر پیروڈی کے اور پڑھوں گی آپ حالات حاضر تک پہنچئے گا ملی کرسی تو کبھی بھولنے کا نہیں بولی جنتا کو کبھی بھولنے کا نہیں ملی کرسی تو کبھی بھولنے کا نہیں بولی جنتا کو کبھی بھولنے کا نہیں پیارے بوٹر کو کبھی ٹوکنے کا نہیں میرے ڈوگی کی طرح بھوکنے کا نہیں پیارے بوٹر کو کبھی ٹوکنے کا نہیں میرے ڈوگی کی طرح بھوکنے کا نہیں جنتا یہ جان گئی تجھے پہچان گئی ایسے نیڈروں کبھی جیلنے کا نائی ملی کرسی تو کبھی بھولنے کا نائی بولی جنتا تو کبھی بھولنے کا نائی اور بند دیکھیں نیتاؤں نے تو ہے شکیارے مذہب کے نام پر بات دیا رے ایمان داروں کو چھت دیا رے دیش کے گھتارے ہیں کوم کے گھتارے ہیں آج ہی نے چھوڑنے کا نائی ملی کرسی تو کبھی بھولنے کا نائی بولی جنتا تو کبھی بھولنے کا نائی میں تیرے اگل بگل ہوں میں تیرے اگل بگل ہوں بہت شکریہ